عورت غیر محرم سے جب بات کرے تو دو تین باتوں کو سمجھے سب سے پہلی بات کہ ہم غیر محرم سے اللہ کے لئے ناراض ہیں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے ہم غیر محرم سے اللہ کے لئے ناراض ہیں اس بات کو سمجھنے کے بعد دیکھیں اگر ہم کسی سے ناراض ہوتے نا اسے کیسے بات کرتے ہیں بس خاموش دو لفظوں میں بات ہوتی ہے تو ایک لفظ میں پوری کر دیتے ہیں دو جملوں میں بات پوری ہو سکتی ہے تو تیسرا جملہ نہیں بولتے اور ایک سادہ سے لہجے میں اسپارٹ لہجے میں بات کر لیتے ہیں یہاں قرآن عورتوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بدتمیزی کرو جیسے اجنبی سے بات کی جاتی ہے جیسے ناراض ہیں بس اس طرح سے بات کر لو تو عورتوں کو چاہیے کہ غیر محرم سے بات کرنے کا اصول یہ اپنائیں اگر کوئی بات دو جملوں میں پوری ہو سکتی ہو تو تیسرا جملہ نہ بولے مختصر اور حلقے سے لہجے میں بات کر لیں محبت اور نرمیاں یہ سب نہ ہو دینی اس طریقے سے بات کرنی ہے اس اصول کی اگر ہم نے پاسداری کی ہوتی کتنے گھروں میں عزتیں آج بچ گئی ہوتی آج اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک پہ ووٹس اپ پہ سوشل میڈیا پہ کسی بھی طریقے سے نامحرموں سے بات کر کر کے کتنے گھروں کے عزتوں کے جنازے لوٹے ہیں اٹھے ہیں اور کتنے گھروں میں طلاق ہوئی ہے کتنوں لگوں نے کتنی عورتوں نے خلا لی ہے اور کتنے بچوں کے مستقبل تباہ و برباد ہوئے ہیں صرف اس ایک حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہ اجنبی غیر محرم سے جب بات کرنی ہے غیر محرم سے بات کرنی ہے تو اس میں اپنایت اور محبت نہیں چاہیے ورنہ گھر تباہوں کے اور آج ہو رہے طلاق کی رشو بڑھتی جاری ہے بے حیائی بڑھتی چلی جاری ہے خلا کی رشو بڑھتی چلی جاری ہے یہ اس حکم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہیں فلا تخضعنا بالقول عورت کو حکم دیا ہے نرمی سے بات نہیں کرنی غیر محرم سے روکھے پر بدتمیدی کرنے کا بھی حکم نہیں دیا لیکن روکھے انداز سے بات کرنی ہے اور اب میری بات مردوں سے ہے یہ والی قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیں اور میری بات کو سنیں ہم مرد جتنے بھی ہیں اپنے اندر ایک امتحان لے اپنا ایک ٹیسٹ لیں یقینا ہماری عورتوں سے بات چیت ہوئی ہوگی تو جن عورتوں نے ہم سے شریعت کے مطابق بات کی کیا ہمارے دلوں میں ان کی طرف میلان گیا اور جن عورتوں نے ہمارے ساتھ نرمی سے بات کی اپنائیت سے بات کی بات کو لمبا کیا طویل کیا کیا ان کی طرف ہمارے دل کا میلان گیا اس پر غور کر لیں جب غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ جس عورت نے ہم سے ذرا سختی سے بات کی ہمارا میلان ادھر نہیں جاتا پروردگار کے فرمان یہی ہے اور جو نرمی سے بات کرتی ہیں کہیں نہ کہیں کوئی خیال آتا ہی ہے ورنہ اتنا تو خیال آتا ہے چلو یہ بات کا موقع تو دے رہی ہے بات سے پھر بات نکالنا تو ہمارے مردوں کو پھر آتا ہے اس میں تو انہوں نے بڑی پی ایچڈی کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے عورتوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے جب عورت پہلے ہی قدم پہ اپنے آپ کو روک لے پاک دامن رہے گی عزت انعلام نہیں ہوں گی جب یہ مرد کو نرمی سے بات کرنے کا موقع دیتی ہیں تو پھر مردوں کا تو معاملہ پھر ہے ہی ایسا کہ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑھ رہی ہے کہ ہمارے معاشر کے تقریبا تمام مرد یہ اپورچونس ہوتے ہیں موقع پرست ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ جوان ہو یا بوڑے اس کا کوئی مسئلہ نہیں موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں اس پہ غور کیجئے ہمارے معاشر کے اندر کیا مردوں کے اندر مرد نہیں ہے تو جب اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ مرد جن کے دلوں میں یہ والا مرد ہے ان سے نرمی سے بات نہیں کرنی تو ہمیں اپنے آپ کو ہماری بچیوں کو پہلے روکنا ہے